اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر آسما حمود آپ کو ویلکم کرتا ہوں لوہر لیم این آٹمی کی ایک اور لیکچر میں اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں لوہر لیم کی اور جناب اعلی ہم لوگ لمبو سیکل پلیکسز کی بات کر چکے ہیں گلوٹی لیجن کی بات کر چکے ہیں اگر آپ نے اب تک گلوٹیل لیجن پہ اور لمبو سیکل پلیکسز پہ میرے لیکچر نہیں دیکھیں تو میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے جائیے اور پہلے جائیں گے ان لیکچر کو دیکھئے اور اس کے بعد آج سے ہم شروع کرنے لگے ہیں تھائے آج کے لیکچر میں ہم تھائے کی جنرل این آرٹمی کے لارگنیزیشن کی بات کریں گے اور اس کے بات جو ہم بات کریں گے ہم تھائے کے تین جو ڈیفرنٹ کمپارٹمنٹ تھے ان کی بات کریں گے کون کون تو ان میں مصل دیں ہیں کون کون دی آرٹری ہے کون کون دی نرز ہیں کون دی بیز ہیں سب کی ہم نے ڈیٹیل بات کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں لوگ لم کی انارٹمی کا ایک اور لیکچر جس میں آج ہم بات کریں گے جنرل آرگنیزیشن آف تھائے کے اس سے پہلے کیا آپ اس لیکچر کو دیکھنا شروع کریں میں آپ سے ریکیسٹ کروں کہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ یہ بات چیز نہ دے جانتے ہیں میں آپ کے لیے نورٹ میں کی لیکچر کو جن کو بچے بہت لیندی سمجھتے ہیں بہت ڈیفیکل سمجھتے ہیں بہت ڈیفیکل سمجھتے ہیں میں ان کو آپ لوگ کے لیے آسان بناتا ہوں آسان بنا کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کی پوائنٹ بھی دیتا جاتا ہوں اور چیزیں سمجھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھتے ہیں اور میں کوئی ہی کرتا ہوں کہ میں اردو کے اندر سارے کی ساری چیزیں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اپنی لینگویج میں جب اس چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ کو بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے تو اس لیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چینل آپ لوگوں کی لیس فول ہے تو آپ کے جو فیلو آہ سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس بارے بتائیے ڈیفرنٹ کالوجیز والوں کو بتائیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا لیکچر اپ ڈیٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تو آج ہم شروع کرتے ہیں ہماری نوٹ می او لور لیم کا ایک اور آہ لیکچر جس میں ہم بات کریں گے جنرل ارگنیزیشن آف تھائے کی تو آج میں آپ سے تھائے کی جنرل ارگنیزیشن کی بات کروں گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تھائے کو آج جب ہم تھائے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ تھائے ہمارے لور لیم کا وہ بارڈ ہے جو رفلی آپ کہہ سکتے ہو کہ ہپ اور نی کے درمیان میں ہوتا ہے حالانکہ ٹیکنیکل یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے جو ہماری تھائی ہے بیسیکلی لیکیٹیڈ بیٹوین دی انگوینل لگمنٹ اینڈ نی جوینڈ اور آپ کو بتا ہے جو ہمارا ہپ جوینڈ ہوتا ہے وہ انگوینل لگمنٹ کے لیگل سے تھوڑا تھا جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا بہت رفلی اگر ہم ایک رف ایک آئیڈیا بنانا چاہیں تو ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ جو ہماری تھائے ہے it is located between the knee joint and the hip joint تو وہ بات سے ہو جائے گی تو مجھے اپنے تاروخ زیادہ کرانے ہی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں ڈاکٹر آسیم احمود میں ایمپل ہوں این آٹمی میں اور میں اسسسٹن پروفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں این آٹمی میں دیکھیں گے ہم تھائیں کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ hip joint ہے اور یہ ہمارا نی ہے تو اس hip اور نی کی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ریجن ہی ہمارا تھا ہے ٹھیک ہے ہیں میں نے کہا یہ ہندوے پرسنٹ ٹیکنکل صحیح نہیں ہے ٹیکنکل یہ جو آپ کو blue bands سے نظر آ رہا ہے now this is called inconnell ligament ٹھیکنکلی پورشن آف لور لیم بیٹوین انگوان لگمت اور دنی جوائنڈ اس کوئل تھائے بٹ رف ایک اسٹی میڈی کیلئے آپ دیکھ رہو کہ یہاں پر جو ہمارا ہم جوائنڈ ہے وہ ہمارا انگوان لگمت سے تھوڑا سا نیچے بٹ رف اسٹی میڈی کیلئے اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ لوکیٹڈ بیٹوین بھی ہم جوائنڈ اور دنی جوائنڈ تو بات صحیح ہو جائے جب ہم بات بات کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس میں لکھ دی دیا یہ پوائنٹ میں بسی کے لئے آپ لوگ لیے لکھتا ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ساری تاکہ آپ اس کو یہاں پر سکرین کو پاوس کریں پاوس کر کے اس کا سکرین شورٹ لے چاہے سکرین شورٹ لے لیں نوٹس نوٹ کرنا چاہے تو نوٹس نوٹ کر لیں وہ ہی ساری باتیں جو میں نے آپ لوگ سابہ دسکس کر لیے ہیں اس میں لکھی بھی ہیں کہ ہیپ اور نی کے دمیان میں ہوتا ہے فیمر اس کی بون ہوتی ہے تھوڑا ہیپ جوائنڈ کا بھی پارٹس میں ہیپ بون کا پارٹس میں ہوتا ہے اور اس کے ایڈی میڈی لوگ پوشٹ یہ تین کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ اب ڈیڈیل میں نیکس لیکچر میں بات کریں گے کہ جو تھائے کے کمپارٹمنٹ سے ہوں کون ہوتے ہیں آج صرف ایک جنرل آگنیزیشن کی بات کریں گے تو جب ہم تھائے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو تھائے کی اسکن نظر آ رہی ہے now this is the skin of the thigh clear آپ کو نظر آ رہا ہوا اس کے بعد یہ اس کا آپ کو فیشی نظر آ رہا ہے اور یہ جو اس کا ڈیپ فیشی آئے یہ بڑا important ہے اور تھائے کا ڈیپ فیشی آئی فیشی الادہ میں نے گلوٹیل لیجن میں بھی آپ سے اس کے بات کی تھی کہ گلوٹیل لیجن کا جو فیشی ہوتا ہے it is continuous with the facie of the thigh فیشی الادہ کسابہ continuous ہوتا ہے یہ ٹرانسپر سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے because we are looking at the transfer section of the thigh اس کے بعد یہ تین آپ کو partition نظر آ رہے ہیں جو کہ سپٹا کے partition اس بعد یہ جو سب سے بڑا compartment آپ کو نظر آ رہا ہے this is the india compartment اس بعد یہ جو compartment آپ کو نظر آ رہا ہے this is the medial compartment اور یہ جو پیشی الادہ compartment آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں ہمارے ہمسٹرنگ بھی ہوتا ہے this is called the posterior compartment یاد رہے تھائے میں there is no later compartment تھائے میں کوئی later compartment نہیں ہوتا ہے تو یہ تھائے کے تین compartment سے یاد رہے تھائے کے اندر posterior compartment ہوتا ہے little compartment نہیں ہوتا جب ہم جنرلی نورٹ بینکل اورگنیزیشن کی بات کرتے ہیں تھائے کی تو سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی skin کی قدین سپلائے کی تو جب ہم قدین سپلائے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تھائے کی جو قدین سپلائے آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے جو لیٹل سیڈ ہے تو تھائے کا it is supplied by the لیٹل کڑین نورف دی تھائے کی میں نے لکھا پلوک دیا ہے میں آپ کو ڈیاگرام میں بھی اس کو دکھاتا ہوں تو یہ لیٹل کڑین نورف دی تھائے آپ کے جو تھائے کا لیٹل اسپیکٹ ہے اس کو سپلائے کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تھائے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے تھائے جو ہے وہ medially they are connected to our genitalia ہمارے reproductive organs کے ساتھ جو ہے وہ کھنک کرتے ہیں تو ہمارے تھائے کا وہ چھوٹا سا پارٹ جو کہ ہمارے جنرل organs کے ساتھ relate کرتا ہے in contact ہوتا ہے in touch ہوتا ہے اس اس کو سپلائے کرنے کے لیے we have ileo ingonal nerve اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو genitals ہوتے ہیں جو ہمارے external genitalia ہوتے ہیں male of female ان کی nerve supply بھی جو ہوتی ہے وہ ileo ingonal nerve ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں lateral side میں اور بالکل medial side سے درمیان والے حصہ ہوتا ہے lateral side کو ہم نے سپلائے کروا ہے lateral kidney nerve جو میڈیل موس پارٹ اس کو ہم نے سپلائے کروا ہے ileo ingonal nerve سے اس کی جو بیچ والا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ lumber اس ڈیاگرام کو آپ تھوڑا سغور سے دیکھیں گے تو یہ دیکھ رہے آپ now this is the lateral kidney nerve of this ہے یہ آپ کے لیے نظر آ رہی ہیں یہاں پر اسی طریقے دیکھیں یہ جنائیڈل آپ کو نظر آ رہا ہے اس جنائیڈل کے ساتھ یہ جو چھوٹا تا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے now this is supplied by the ileo ingonal nerve now lateral kidney nerve ہوتی ہے اور ileo ingonal nerve جو کہ میڈیل موس پارٹ سپلائے کر رہی ہے اس کا جو بیچ والا ہی جو پارٹ ہو رہا ہے یہ جنائیڈل فیمول جنائیڈل بینا جو ہے جو ہے اس کو سپلائے کرتی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی پوری سلائیڈ میں آپ کو بتایا تو اس سلائیڈ میں نے آپ لوگ لی بڑا دیئے آپ سے اس ڈیاگرام کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو یاد رہے گا نہیں دیکھیں گے تو بھی آپ کیا آپ دیکھ رہے گا باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے انٹیئر اور جو میڈیل سائیڈ ہے جو سپلائے گا جیسے کہ آپ کو کلیر یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اس ڈیاگرام کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پیچھل سلائیڈ کے پوائنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور بھی نروز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے سائے کو سپلائے کر رہے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے میڈیل نروز ہوتی ہے جو کہ سائے کے انٹیئر اور میڈیل ایسپیکس کو سپلائے ہوتی ہوتی ہیں تو یہ پوائنٹ سارے میں نے آپ لوگوں کے لئے بنا دی ہیں آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان کو دیکھیں گا یاد کرنا چاہیں تو یاد بکر لیچے گا ڈیاگرام دیکھیں گے تو اس سے بھی ہمارا کام ہو جائے گا اور بہت شئر ہو جائے گا تو دیکھیں میڈیل کڑیں نروز رہا ہے تو میڈیل کڑیں نروز رہا ہے میڈیل پارٹ کو میڈیل قڑیں نروز سب لائے کرتی ہے تو یہ باز آپ سے ہم رکھی گا تھوڑا آپ کو اس ڈیاغرام نظر آ رہا ہے سنیل کی ڈیاغرام بہت چی ڈیاغرام ہے تو یہ آپ کو لیٹرل کڑین نیرف نظر آ رہی ہے لیٹرل اسپیکٹ پہ یہ فیمول برہاں جو درمیان میں اور یہ جو کہ میڈیل والے پارٹس کو سپلائے کر رہی ہے اس بات دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے پورشن کو یہاں پہ سپلائے کر رہی ہے پہ سپلائے کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز جو ہم نے ڈسکس کی اور وہ بات کی پوشٹی اسپیٹ 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 کو پوشٹی کڑین نیرف دیس ہائے جو ہے وہ سپلائے کرتی ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اس باتے ہم سپرفیشل وینز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لور لے میں ہوں دیکھیں میں تھائے کی بات نہیں کر رہا ہوں now we are talking about lower limb تو ہمارا جو لور لے میں اس کے اندر دو بہت important بہت زبرتست سپاچیل وینز ہیں ان میں سے great سفنس وینز وینز اور ایک small سفنس وینز تو پوائنٹ میں نے آپ لوگ کے لیے لکھ دیئے ہیں پورا پورا کورس اس کے اندر آپ کا لکھے لئے آپ لوگ کے لیے میں نوڑ کر دیا ہے اب میں اس کی ڈیاگرام سے آپ کو discuss کر لیتا ہوں پورا آپ کو بزا رہتا ہوں کہ یہ کہاں تشکل ہوتی ہیں کہاں جاتی ہیں اور کیسے ڈرین کرتی ہوں کہاں ڈرین کرتی ہے آپ اس میں کلیہ کر دیکھ سکتے ہو تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپر افیشیل ریویں ہوتی ہیں یہ ہمارے دورسوں سے شروع ہوتی ہیں اور دورسوں میں یہ آپ کو ایک آج نظر آ رہی ہے جس کال دورسل وی نظر آج آپ کو لکھاؤں نظر آ رہا ہے یہ اس کا لیٹل سائیڈ ہے اور یہ اس کا میڈیل سائیڈ ہے میں نے اس کے بگ ڈو سے اس کو بچھانا اب دیکھیں میڈیل سائیڈ آج سے ایک وی نرائز ہو رہی ہے ناو دیس اس کا میڈیل سائیڈ ہے اب آپ دیکھ رہے ہو کہ میڈیل میلیلس کے فرنٹ سے اسینڈ کر دیئی اپورٹس اور یہاں پر ہی ڈیفرنٹ چھوٹ ڈیٹری لیتی جاری ہے اور اس کے بعد جب یہ نی تک پہنچ لگی تو پاس بہائنڈ نی جوائنٹ تو یہ نی کے پیچھے چلے گی یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے now this is the knee joint تو یہ نی کے پیچھے یہاں پر یہ نی کے بیک پر چلے گئی اس باریٹ کروز میڈیلی اس نے میڈیلی کروز کیا واپس اور یہ واپس کہاں آگئی فرنٹ آف دیس آئے میں اور فرنٹ آف دیس آئے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی دی اوپر چڑھتی چلی آ رہی ہے اور یہ جو ہماری پیوک ٹوبر کے لیے سے سکتے ہیں فور سینٹی میٹر انفیریو لیٹرالی یعنی نیچے کی طرح وہ لیٹرالی یہاں پر یہ اپننگ آپ کو نظر آ رہی ہے this opening is called sepherness opening سپherness opening کے لیول پر یہ ڈوین کر جاتی ہے فیمورل وین کے اندر ڈوین کرتی ہے ابھی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کیوں کیا ہے دوسرا یاد رکھئے گا کہ یہ بہت ساری پر فوریٹنگ آر ٹرائبوٹری کے لیے جو ڈیپ وین ہوتی ہیں ہمارے لور لیم میں ان سے کنیکٹ ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈیپ وین ہوتی ہیں ان کی پر فوریٹر جو خراب ہو جاتے ہیں اور یہ جو ڈیپ وین ہے اس کے اندر بہت سارا بلڈ پولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پائلپ ہونا شروع سارا بلڈ نیز اور یہ ایسا نظر آتی ہے جیسا ایک طورشیス سکن کے اندر کوئی سنیک چل رہا ہے کہ صاحب چل رہا ہے میں بھی آپ کو اس کو دکھاتا بھی ہوں تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں میری کوس میں کا دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں جو میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا تو دیکھکیں یہ کیا آپ کو ڈیاگرام نظر آ رہی۔ یہ آپ کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی اور use آرچ ہے اور اس کے میری میڈیل میلوز کے سامنے سے یہ اسینڈ کر رہی ہے پھر یہ اپر پار میں جب یہ نی جوائنٹ پوائنٹ لگی تو چلی گئے بہنڈ دینی جوائنٹ پیز نے کرو کیا میڈیلی اور یہ فرانڈز نسائے میں آگئی اور سیفنیس وین کے لیویل کے اوپر یہ جو ہے سیفنیس اوپنی کے لیویل میں سوری یہ جو ہے وہ گریٹ سیفنیس فیمورل وین کے درین ہو گئی یہ آپ کو بہت سارے ویل نظر آ رہے ہیں اور یہ فیمورل وین کے اندر جا کے جو ہے وہ ڈرین ہو رہی ہے اچھا اب میں نے ہم بتایا کہ یہ بہت سارے پرفیریٹری ذریعی ڈیپ وین سے کنیکٹ ہوتی ہو کبھی کبھی اگر وہ پرفیریٹر خراب ہو جائے تو ایک کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی اس کو ہم کہتے ہیں جس میں ہماری جو سیفنیس وین ہیں ان کے اندر بہت سارا جو ہے بلڈ جو ہے پولا پوناہ شروع تھا جیسے اس فوٹو اگر آپ نے دیکھئے یہاں پر آپ یہ کلیر دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو شخص کا جو آپ کو لیم نظر آ رہا ہے یہ بلکل نومل ہے بہت یہ والا جو ہے اس میں آپ کو بہت سارا ایسا لگ رہا ہے جیسے سام سے یا کوئی وام سے کوئی کیڑے سے اوپر چڑھو بیسیکلی یہ سام یا وام یا کیڑے نہیں ہیں یہ اس کی بیند ہیں جو کی بلڈ پول اپ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیسٹارٹ کر گئی ہیں بڑی ہو گئی ہیں ڈیسٹینڈ کر گئی بھی ہیں تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے ڈیسیبلنگ کنڈیشن اور یہ بعد میں بہت ٹربل بھی کر سکتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بعد میں پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کی جو ہے وہ بلوک کر دیتے ہیں ان کو آف سٹرک کر دیتے ہیں تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ ریلی ہو جاتی ہے ریزول ہو جاتی ہے تو کوئی اتنی پریشانے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مہین ہمارے پاس ہے یہ تو میں میں نے آپ سے پورا ڈسکس کر لیا ہے آپ یہ چاہیں تو اس کے سکرنچھوٹ لے کے اور اس سارے اس کے جو ہے پوائنٹ نوٹ کر لی جیگا میں نے آپ سے اس کا پورا پورا ڈسکس کر لیا ہے اس پاس ہم لوگ بات کرتے ہیں سمال سیفنیس وین یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گریٹ سیفنیس وین آپ کے نظر آ رہی ہے دورسل وینس آرچ ہے یہ اس کے میڈیل سائیڈ ہے بکٹو سے میں نے پچھانا اور یہ میڈیل میں اس کے سامنے وین کرنے جا کے ڈرین ہو گئی تو یہ کلیر آپ کو بھی کوئی نظر آ رہا ہے اور اس میں کوئی سنیا کی وہ بات نہیں ہے اب تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں سمال سیفنیس وین کی کیا ہے اور سمال سیفنیس وین کیا سے ہو کرتی یہ پوائنٹ میں نے آپ لوگ سارے لگتی ہیں آپ اس کو پڑھ لیجیے گا میں آپ کو ڈائیگرام میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیسے طرح سے کام کر رہی ہے یاد آپ نے یہ رہنا ہے کہ سمال سیفنیس وین میں ایک چھوٹی وین ہے تو یہ آپ کو اس ڈائیگرام میں تو اتنا مزا نہیں آ رہا ہے میں پیچھے لئے ڈائیگرام واپس آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے تو یہاں پر یہ آپ کو ڈورسل وینس آج نظر آ رہی ہے اور ڈورسل وینس آج میں آپ کلیر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو لیٹرل سائیڈ ہے یہاں سے جو وین آرائز ہو رہی ہے یہ ہماری سمال سیفنیس وین ہے اب یہ ہمارے لیٹرل ملیلس کی پیچھے سے ہوتی ہوئی بیک آف دی لیگ میں چلی جاتی ہے بیک آف دی لیگ میں اسینڈ کرتی ہے اور ایڈی لیویل او پاپلیٹیل فوضہ یہ پاپلیٹیل وین کے اندر جو ہے وہ جا کے ڈرین ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ رہو گریٹ سیفنیس وین کے مقابلے میں جو اس کا جو کوڑ سے بہت چھوٹا ہے اور یہ وین اٹسیل بھی کافی چھوٹی ہے دیٹ فائے ہم اس کو اسمال سیفنیس وین کہتے ہیں تو یہ دو امپورٹنٹ وین ہیں ہمارے لوڑ لیم کی سپرفیشل وین جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور چونکہ یہ سپرفیشل وین ہیں تو آپ کو سپرفیشل فیشیا کے اندر ملیں گی یہ آپ کو لیم کے ڈی پارٹس کے اندر نہیں ملیں گی تو یہ میں نے آپ کے لوگ لیے سارے پوائنٹ اس کے بنا دی ہیں آپ چاہیں تو نوٹ کرنے کے لیے اس کو نوٹ کر لی جائے گا کوئی اس میں پرشانی والی بات نہیں ہے یہ آپ ہی کے لوگ لیے پوائنٹس ہیں تو یہ ڈیائرہ میں سمال سفنیزین آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دورسل وین آج بھی نظر آ رہی ہے یہ اس کے لیٹن سائیڈ ہے تو یہ سمال سفنیزین ہے یہ اوپر جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاپلیٹیل وین کے اندر جا کے ڈرین ہو جا رہی ہے جب لیمفیٹک ڈرینیج کی ہم بات کرتے ہیں تو یاد کر لیجئے پورے کے پورے لور لیم کا جو لیمفیٹک ڈرینیج ہے وہ سپرفیشل انگوائنل لیم نوٹس کے پاس جاتا ہے پھر آپ پوچھیں گے سر کہ سپرفیشل انگوائنل لیمف نوٹس دو طرح کیسے ہوریزونٹل ورٹیکل تو اس میں کس میں جاتا ہے تو آپ یاد رکھ لیے گا کہ سارے کی سارے جو لور لیم کے لیمفیٹکس ہیں وہ ورٹیکل گروپ آف دی انگوائنل لیمف نوٹس میں جاتے ہیں یہ ہم بات کریں گے ابڈامین کے اندر کہ جو ہمارا ہوریزونٹل گروپ انگوائنل لیمف نوٹس کا وہ ہمارے ابڈامینل وال سے اور بیک کی جو وال ہے کمر کی جو وال ہے وہاں سے لیمف ڈرین کرتا ہے تو ہمارے جو لور لیمف میں نے کہیں لکھا بھی ہوگا پوائنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دو گروپ نظر آ رہے ہیں تو یہ انگوائنل لگامنٹ کے ساتھ جو ورٹیکلی آپ کو پلیس نظر آ رہے ہیں یہ والے دی داردی ورٹیکل لیم نوٹس اور جو ہرزونٹل پلیس نظر آ رہی ہیں دی داردی اللہ لیم نوٹس تو جو ورٹیکل لیم نوٹس ہوتی ہیں ورٹیکل جو ہوتا ہے سپرشیل انگوائنل لیم نوٹس کا اس کے اندر پورے کی پورے لور لیم کا جو ہے وہ لیم ڈرین ہو رہا ہوتا ہے میں نے کہیں پوائنٹ لکھا بھی ہوگا یہ یہ لکھا بھی تو دو ورٹیکل گروپ لائز الانگ دی ترمینل پارٹ آف دی گریٹ سیفنیز وین and receive most of the سپرشیل لیم ویسل ہیں جو کہ ورٹیکل گروپ میں چلے گئے ہیں سپرشیل انگوائنل لیم نوٹ کے یہاں سے ڈیپ انگوائنل لیم پر چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ مین جو لیم فیڈک پاتھ ویڈ ہیں ان کے ان کو فالو کریں گی اور ultimately وہ جا کے جو سب کے لیمین ہوگی نیک کی اس کے اندر جیو ڈرین ہو جائیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے تو جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے بڑھا تھا کہ سارے کے سارے جو ہمارے اپر لیم کا جو لیم درینیج تھا وہ لیٹرل گروپ جس کو ہم ہیومرل گروپ بھی کہہ رہے سے مہا ہوتا تھا اس سنہ لور لیم کا سارا کے سارا جو ورٹیکل انگوائنل لیم نوٹ سے مہا پر ہوتا ہے تو یہ آپ کو دیفرنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ہریزونٹل گروپ نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو ورٹیکل گروپ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ورٹیکل گروپ ہے جو کے گریٹ سیفنیس وین کے ساتھ ایک گریٹ سیفنیس وین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیفنیس اوپننگ اور یہاں پر یہ فیمول وین میں ڈرین ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہی سارے ڈرین ہو تب آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بہت اچھی یہ ڈائیگرام ہے اس کو اچھی طرح جاتے دیکھ لیجئے اور ایک بار یاد کر لیجئے بس لور لیم کا جہاں ذہن میں آیا وہاں پہ ورٹیکل گروپ آف دی سپر فیشل گوائل نیف نوڈ اور کہانی ختم یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے now this is the horizontal گروپ سپر فیشل گوائل نیف نوڈ کا اور یہ آپ کو ورٹیکل گروپ نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھنے لور لیم کا سارا کا سارا جو ڈرین ہے جا رہا ہے وہ اس ورٹیکل گروپ کے اندر آ رہا ہے جی دی ارسٹوئنٹ تو جب سپر فیشل جو دیسائی کی حمل بات کرتے ہیں تو دیسائی کا سپر فیشل 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 ہے جو ابڈامینل کا ابڈامینل کا سپر فیشل فیشل ہے اس کے ساتھ continue ہو جاتا ہے اور نیچے کی طرف اتر جاتا ہے اس میں کوئی پرابل نہیں آتی ہے بٹ جب ہم ابڈامینل پڑھیں گے تو ہم دیکھیں کہ وہاں میمبرینس فیشل بھی ہوتا ہے تو سپر فیشل کی جو فیٹی لیئر ہوتی ہے وہ تو تھائی میں ابڈامینل سے continue ہو جاتی ہے اور تھائی میں چلی آتی ہے بٹ جو میمبرینس لیئر ہے وہ انگوانل لگامنٹ سے ون انچ نیچے تک آتی ہے اس کے بات وہ جو میمبرینس لیئر جو تھائی کی فیشل ہے کیوں کیا آج ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ ایک طرف ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے میں آپ کو اس کا ڈائیگرام میں دکھا دوں یہاں پر تو یہ آپ کو یہ وائٹ لیئر نظر آ رہی ہے یہ وائٹ اس لیئر ہے now this is the فیشل ہے آہ جی یہ ڈائیگرام دیکھئے تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھنا ہے now this is the fatty layer of the superficial فیشل اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ abdomen سے continue ہو رہی ہے اور یہ سیدھی سیدھی lower limb میں چلی گئی بٹ جب ہم اس میمبرینس لیئر کو دیکھ رہے ہیں اس میمبرینس لیئر کو تو یہ انگوانل لگامنٹ کی لیویل سے تھوڑا سا نیچے تک آیا یہاں پر یہ آگیا ابراپٹلی ختم ہو گیا اور اس کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ دی فیشہ جو ہے وہ تھائی کا کنٹینیو ہو گیا تو جو سپر فیشل لیئر ہوگی فیشہ کی فیٹی لیئر جو ہوگی وہ تو کنٹینیو جائے گی تھائی میں بڑ جو میمبرینس لیئر ہوگی وہ کنٹینیو نہیں ہوگی جب ہم دی فیشہ کی بات کرتے ہیں تو دی فیشہ جو ہوتا ہے تھائی کا اسکوائل فیشہ لٹا اور یہ تھائی کے پر ایسے چڑھا بہتا ہے جیسے آپ نے اور میں نے چڑھا چڑھا ہے جیسے کی جائرہ میں آپ کو بھی کچھ لیے نظر آ رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے انگوانل لگامنٹ ہے اور اس انگوانل لگامنٹ سے پورا پورا نیچے آپ foot تک دیکھ رہے ہیں یہ پورا کی پوری جو وائٹیج لیئر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے دی فیشہ ہے تھائی کا اور ہمارے لیک کا تو تھائی کا جو دی فیشہ ہوتا ہے اسکوائل فیشہ لٹا اور یہ تھائی پہ ایسے چڑھا ہوتا ہے جیسا ہمارے چڑھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اب دی فیشہ ہوتا ہے میں ہم نے جو امپورٹن بات یاد رہنی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیشہ لٹا تو کہتے ہیں ساتھ میں ہمیں یہ بھی یاد رہنا ہے کہ یہ فیشہ لٹا ہے یہ لیٹرل ایسپیکٹ جو میں نے آپ سے گلوٹی لیجن کی لیکچر میں ایک مسئل کی بات کی تھی ٹینسر فیشہ لٹا کی تو یہ ٹھک ہوکے ایک ٹریک بنا لیتا ہے ایک بینڈ بنا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں الیوٹیبل ٹریک اور وہ ٹینسر فیشہ لٹا جو ہے اسی واقعی انسرٹ ہو رہا تھا جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ الیوٹیبل ٹریک جو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ بہت زبدست ہے اور یہ نی کو اسٹیبلائز کرنے میں ہلپ کرتا ہے گلوڈیز میکسیمس کی فائبر اسے اڈیج کرتے ہیں اور وہ نی کو پھر اسٹیبلائز کرتے ہیں ٹھک ہو گیا ایکسٹینشن کے اندر تو یہ الیوٹیبل ٹریک کی بات میں نے آپ سے کر لی یہ دیکھئے تو یہ کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سلیو لائک فیشہ ہے اور اس سارے کی ساری جو ہے تھائی کے پر چڑھا ہوا اسی کو ہم فیشہ لٹا کہتے ہیں اور اسی کی یہ جو تھکننگ ہے اس کو ہم الیوٹیبل ٹریک کرتے ہیں اور یہ ہمارا جو گلوڈی میکسیمس ہے وہ بھی الیوٹیبل ٹریک میں آکے اڈیج ہو رہا ہے انسٹ ہو رہا ہے اور جو ٹھے فیشہ لٹا ہے وہ بھی ہمارے الیوٹیبل ٹریک میں آکے انسٹ ہو رہا ہے تو الیوٹیبل ٹریک یہ بڑا اپورٹنٹ اسٹرکچر ہے اکثر اگرام میں اس کے بارے میں سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کو آپ یہ ازہین میں رکھے گا یاد رکھے گا اوپر یہ پیوبک ٹبرکل کے ساتھ اڈیج ہو رہا ہے اور اوپننگ اس کا نام ہے سیفنیس اوپننگ ابھی میں نے آپ سے اس کے بات کی تھی جب میں آپ کو گریٹ سیفنیس میں بتا رہا تھا کہ ایٹ دی لیویل آف دی سیفنیس اوپننگ جو گریٹ سیفنیس وین ہوتی ہے وہ فیمورل بین میں ڈرین ہو جاتی ہے یاد رہے کہ جو سیفنیس اوپننگ ہوتی ہے یہ ایک فلنگ کے ساتھ ایک ٹیشو کے ساتھ بھری بھی ہوتی ہے پچھ اس کو آپ ذرا صحیح یاد رکھے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے ایک پوائن نہیں لیو آپ لوگوں کے لیے لگ نہیں ہے آپ کو یاد کر لی جائے گا یاد کرنا چاہئے تو تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سیفنیس اوپنن کے لیے ندر آ رہی ہے یہ گریٹ سیفنیس وین اور یہ فیمورل وین کے لیے آکے یاد کر لیجئے کہ یہ جو اس کی لوگ مارجن ہوتی ہے سیفنیس اوپننگ کی مارجن کالی فیلسی فارم لگیمیٹ کہتے ہیں یا فیلسی فارم لگیمنٹ بھی کہتے ہیں کبھی آپ سے کو پوچھ لے کہ فیلسی فارم مارجن سیفنیس اپننگ میں فیلسی فارم ligament کیا ہوتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا یہ اس کی لوہر مارجن کو کہتے ہیں شاپ مارجن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ فیشی الائٹ ہے اور ڈی فیشی آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھ رہا ہے ابھی بکل ٹراؤزر کی طرح جو ہے یہاں پر یہ اٹھائج ہوا ہے چڑھا ہوا ہے تو کلیر یہ بات آپ کو نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیوک ٹبرگل آپ کو نظر آ رہی ہے now this is پیوک ٹبرگل it's a four centimeter inferior laterally یہ جو آپ کو اس ڈیپ فیشی میں یہ اوپننگ نظر آ رہی ہے now this is the syfenis opening اور دیکھیں اس کا جو لور مارجن is this is called فیلسی فارم مارجن of the syfenis opening یہی چیز آپ کو اس ڈیائیگرام میں بھی کلیر نظر آ رہی ہے بلکل کہ دیکھیں یہ آپ کو یہ لیوٹیو آ رہا ہے انگوائن لگمین نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ لٹے آ جو آبا تھائی کی سلیو کی طرح یہ میں ان فیشی لائیگرام نظر آ رہا ہے اور یہ اس کے اندر جو opening ہے now this opening is this syfenis opening اور یہ آپ دیکھ رہو great syfenis vein اس کے ذریعے femoral vein میں آ کے اوپن ہو رہی ہے پھر یہ اسی کا جو لور مارجن ہوتا ہے یہ والے this is called فیلسی فارم مارجن ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ تو ہم نے تھائی کی سپرفیشل vein کی بات کر لی سپرفیشل نیوز کی بات کر لی لیمفیٹکس کی بات کر لی فیشہ کی بات کر لی دی فیشہ کی سپرفیل فیشہ کی سارے بات ہم نے کر لی تو یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے افسانس لیجئے اپنے آپ کو رو کیے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور یہاں تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے مجھے جو میزی یقین پسند آ رہی ہوگی میں کوئی کر رہا ہوں پہلکل آسانی سے آپ کو اس کو آسان کر کے سمجھاؤں تو یار ویڈیو کو لائی ضرور کریں اور دوسروں اپنے دوستوں ساتھ شیئر بھی کریں آجتے جب تھائی کو ہم نے سپرفیشلی ڈسکس کر لی ہے تو بصر ہم لارچ بعد آج کی لیکچر کی ہم نے ڈسکس کر لیتے ہیں وہ ہیں تھائی کے کمپارٹمنٹس سٹوڈنٹ تھائی کو سمجھنے کے لیے ہم نے تھائی کو تین فیشل کمپارٹمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے اور وہ تین فیشل کمپارٹمنٹ کون کون دے ہیں وہ ہیں انٹیریر میڈیل اور پوسٹیر کمپارٹمنٹ تو بلکل اپر لیم کی طرح تھائے کہ ہر کمپارٹمنٹ اس کے اپنے مسل دوں گے اس کے اپنی نیرز دوں گی اس کے اپنی ویسل دوں گی جیسے کہ اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سنیل زمینے ڈائیگرام اٹھائی ہوئی تو یہ آپ کو سپر فیشل نظر آ رہا ہے ہے اس میں بہت سارا فیڈ ہے یہ آپ کو میمیرین فیشل نظر آ رہا ہے اس کو فیشل آٹا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ فیشل آٹا کی تکننگ کوئی ٹریک بھی کہا جاتا ہے تو یہ اس کا انٹیر کمپارٹمنٹ ہو گیا فیمر کے سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے now this is the میڈیل کمپارٹمنٹ this is the پوسٹیر کمپارٹمنٹ اس جیگرام میں بھی یہ چیز آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہے تو یہ انٹیر کمپارٹمنٹ ہو گیا یہ اس کا میڈیل کمپارمنٹ پر اسٹی کمپارمنٹ اور یہ میڈیل کمپارمنٹ اور آپ دیکھیں میڈیل سائٹ پہ یہ آپ کو سپری فیل فیشہ میں گریٹ سیفنیس وین بھی نظر آ رہی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے بات کی جینل آگنیزیشن آف انوٹمی آف تھائی کی نیکس لیکچر میں چل رہا میں آپ سے بات کروں گا انٹیئر کمپارمنٹ آف تھائی کی پھر ہم بات کریں گے میڈیل کمپارمنٹ ہمیں آسانی ہو تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی سبسکرائب کیجئے میرے چینل پر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ آرڈینس بغر سبسکرائب کیے ویڈیوز دیکھ رہی تو مزا نہیں آتا ہے آپ سبسکرائب کریں گے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں اور اپنے انگلی ویڈیوز بناؤں تو اسی طریقے دیکھتے جائیے پسند کرتے جائیے اپنا بہت سارا خیال لگیے مجھے ڈاکٹر آسیم کو اجازہ دیجئے اگلی بار ہم ملیں گے انڈیا کمپارمنٹ ہوتھائے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لگیے اللہ حافظ